اور ایک عرصے تک بار میں دو سال بعد میں چاہتا آپ کو مدینہ شریف میں شیخ الحدیث کے منصف پر قائد دیں اور حدیث پڑھا دیں پھر آپ کو حکم ہوا سکارت ورنس و سمجھ کی آپ کو بشارت و زیادت پر فرمایا کہ مرشد تلاشت اور اس کے لئے سفر پڑھا تو پھر آپ کو ایران کا حکم ہوا ایران میں حضرت فاجہ عثمان برون ہی نحمت اللہ رہے تو زمانے میں تو آپ کو کلاش کرتے ہیں اور برون کنچیں اور پھر آپ سے پائیس ہوئے تو پھر آپ نے بیعت کرنے کے بعد آپ فرمایا کہ ایک حسن نامتاب پر ایسے تاکہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ واپس مجھے انٹیپٹیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اب آپ کی شرط میں رہنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ شرط جو درستو پردریس کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لئے آیا رہا نہیں ہوں میں اس لئے آیا ہوں آپ کو کوئی تعلیم کریں آپ نے کہا اچھیک ہے اچھا آپ بھی سفٹ ازازہ کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں ہے کہ آپ تخلیبن تخلیبن بیانی سال اور بعد روایت میں باون سال آپ کی خدمت میں نے اور تمام سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے آپ کا پانی آپ بیدم کر کے پھر سر پہ رکھتے تھے سب دیموں سب دیموں تاز لے کے چلتے تھے کہ آپ کی یہ کہ آپ کو کہاں بزر کو ضرور پڑی ہوگی کہاں ہی یہ ہوگی وہ ہر جسم کے دارتے ہیں تو اس کا حضر کے بڑے ملکہ آپ سے افیرت سکتے تھے سب دیموں میں شہمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن آپ کے جذبی کیفید تاریخ ہوئے اور آپ کے جذبی کیفید ایسی تاریخ ہوئی کہ آپ ایک مندر میں ہوتے ہیں اور آپ وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا یہ مندر میں چلے گے وہ ان سے بلزم ہو گئے اور سب لوگ انہیں چھوڑ کے چلے گے بہتے تو وہ بہت سونے بہت سو چلے گئے آپ خوالے ہوئی کی چشتی ریانتوں کو لائے لے مندر کے دروازے کے باہر جب ادھرے پہ بیٹھے گئے جیسے بھی ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ اے حسن تم نہیں گئے آپ کے بارے میں کہ غیباً آپ نے چیلید برس ہو چیلید دنماں گزارے کچھ میں ہیں کہ آپ نے چار ماہاں گزارے کچھ میں ہیں کہ آپ نے کچھ سال گزارے پھر اس کے بعد وہ مندر جو تھا وہ کفرستان جو تھا وہ اسلام میں تبدیل ہو گیا تو آپ نے کہا آپ نہیں گئے آپ نے فرمایا کہ میں کہاں جاؤں گا تو وہ نے کہاں ہم تو مندر میں چلے گئے سب تو چلے گئے چھوڑ گئے تم نے سوچے شاید ہم مرتض ہو گئے یا ہمارا ہم نے مذہب تبدیل کر لیا تو کیوں نہیں کہاں انہوں نے کہاں حضرت آپ کچھ بھی ہیں تو آپ پہ ساتھ ہی میرا ساتھ جو کہ کچھ آپ دنیا آخرت آرمی کے ساتھ گئے تو آپ نے پھر پھر اس باتے اپڑے خوش ہوئے آپ نے کہا چلو اور سفر بات ہو تو آپ ہج پہ چلیں گے آپ مکہ پہنچے تو آپ تواف کے حالت میں ہمارے میں آپ ہمارا کر رکھتے ہیں تواف کے حالت میں آپ یہ جگہ ٹھہریں تو آپ کو کچھ ہے کیا وہ حضرت آپ نے فرمایا مونی تھی نزا رہا ہو دے گئے حضرت حسن نام پر آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے بلد کیا اور فرمایا کہ اللہ میں اپنے اس مورید حسن کو تیرے حوالے کرتا ہوں کیا تو قبول کرتا ہے تو حضرت خوالیہ خوالیگان جو مہینی چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آواز سنی کے قبول کیا اس طرح آپ نے تین دفعہ فرمایا اور پھر تواف میں لگ گیا آپ نے جب تواف میں مکمل کیا مرے سے جا آپ نے کہا آپ مندینے کے لیے سبر کرتے ہیں آپ مندینے پہنچیں اس طرح آپ نے پھر گئے رسالت میں آپ کو پیش کیا اور وہاں سے بھی شرف قبولیت آپ وہاں سے لوگا تو آپ نے فرمایا کہ حضور میرے اس مورید سے آپ نے کوئی کام لینا ہے جو بھی وہ لیں جا کے خدمت میں ہے تو ان کو حکم ہوا کہ ان کو ہندوستان پی رہے تھا کہ ہندوستان جائے آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں کچھ ارسے یہاں حکم لیکن آپ کو حکم لیا کہ آپ ہندوستان جائے اور وہاں آپ کو خدقہ ملتا تھا موئی منتین تھا پھر آپ نے وہاں سے سفر قرمائیا تو آپ کو حکم ہوا کہ جب ہندوستان جاؤ تو ہندوستان کے دروازہ ہے وہ لاہور ہے کچھ ایسے وہاں قیام کرنا اور وہاں سے پھر آگے جب زیادت پھیلے تو جانا کیونکہ ہندوستان ان کے سب دوت کیا ہے ان کے سب داتا کی حجویلی جانا لائلہ ہے ان سے پہلے حضرت شاہ حسین زنجانی رحمت اللہ لائلہ تھے ہندوستان کے قاصر پر لاہور میں آپ لاہور آپ کے پاس تھے داتا صاحب سے پہلے تھے تو حضرت داتا کشمک علی حجویلی رحمت اللہ علیہ جو پیر ورشید سے حضرت شیخ عبود فضل خطری رحمت اللہ علیہ تو یہ آپ کے خلیفہ تھے شاہ حسین زنجانی تو اس طرح حضرت تاکہ علی حجویلی کے پی رہائی تھے تو آپ نے آپ کو حکوم دیا کہ تو بس ہندوستان کا سفر بہتا ہے تو آپ نے فرمایا حضرت میں آپ کی شکر میں ہندوستان چاہتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں ہماری ضرورت ہندوستان دے تو لاہور پہنچے تو آپ میں لاہور پہنچے ہیں تو جیتے ہیں آپ لاہور پہنچے ہیں اسی دین پر جنازہ اچھڑاتا ہوں وہ پہنے ان کے سفر تھا پھر ان کے سفر ہوا پھر خوزہ میں ان چشتی رحمت اللہ علیہ لے آئے ہیں اچھا بعض روایتوں میں ہے یہ کہ حضرت سیدی شیعہ حضرت قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لے بھی آئے ہیں حضرت آتا کہیں کو شاہدی حجویلی رحمت اللہ علیہ نے فیض لینے کے لئے تو پھر جب آپ یہاں آئے تو آپ نے یہاں قیام فرمایا قریباً چھ مہاں آپ یہاں قیام فرد رہے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ چلزہ کاٹا آپ نے یہاں نہیں اب یہاں آپ چھ مہاں تک رہے خریباً چھ مہاں کے بعد آپ کو آگے جانے کا حقوق ہوا جانے کا حقوق ہوا جانے کا حقوق ہوا اور وہ لہول پہنچے اور پھر جب سے لہول میں قیام کر گئے جب آپ کو آگے جانے کا حقوق ہوا تو تین عبدال آپ کے ساتھ بھیجے گئے اور فرمایا کہ ہندوستان ایک ترسہ ہے اس کو توڑنے کے لئے یہ تمہاری مدد کریں گے اس میں سے ایک علی مردین عبدال سے ایک حسن عبدال سے اور ایک نشیر الدین علی مردین عبدال جو ہیں وہ حضرت محمد محمد سر ناگل سمناہی تک حیات تھے تو یہ بلوم جوتھے ساتھ بلوم کے اور حضرت دادا گنج بکش علیہ حنگری رحمت اللہ نے آپ کو آگے جانے کا حکم دیا کہ آپ اب آگے جائیں اجازت دے لیا آپ کو تو جو کچھ آپ کو وہاں انوارات حاصل ہوئے جو برکات وہاں حاصل ہوئے دو روحانیت کے معاملات آپ نے وہاں دیکھے تو پھر آپ نے وہ شیر لکھا پڑھا تھا کہ گنج بکشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا نا پسا رہاں پیئے کامِ کامِ لہرہاں رہاں یعنی کہ آپ خزانہ بکش رہے ہیں فیض اٹھا رہے ہیں آپ 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 کا جو مرکت جو آپ جس وقت جہاں موجود ہیں یہاں پر یہاں پر ضبورِ حق ہے یہ اللہ کا مظہر ہے نہ کساراں پیرِ کاملوں نہ کسوں کی رہنمائی تو پیرِ کامل کرتے ہیں آپ وہ ہیں جو تاملوں کے رہنمائی کرتے ہیں تامل آرہاں رہنمائی آپ تاملوں کے رہنمائی کرتے ہیں تو پاک مذہبوں نے فرمایا ہے یہ کہ جس کو شیخ کی تلاش ہو اور اس کو شیخ نہیں مل رہا ہو یعنی اس کے یقین نمائی کرتے ہیں وہ مجھیں انسان نمائی کرتے ہیں بھرحان نمائی کرتے ہیں آپ جاندب رہاں جاندب لہاں گا گیا جب ہم ہندوستان پہنچے تو راج پرتھمی راج ہندووں کا سب سے بڑا و طاقتور بادشاہ تھا اس وقت اس کی ماں جو تھی وہ بہت بڑی نجومی تھی پرتھمی راج اور اس کے دربار میں جادوگر اور یہ نجومی راہ کرتے تھے اس کی ماں نے کہا کہ ایک شخص ہندوستان میں لاہر سے داخل ہوتا جو تیرے راج پرتھ کو ختم کر دے گا تو اس نے کابندی لگائی نہیں دی کہ لاہر سے کسی کو داخل نہیں ہونے اور آپ اپنے فقیروں کے ساتھ داخل ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ مجھوئے ہیں اور کہیں پہنچ گئے اجمیل تب کوئی یہ لوگ سکا آپ کو جب آپ پہنچے تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ تو بے خبر بیٹھا ہوا ہے تجھے معلوم میں کوئی شہد اجمیل پہنچ گیا ہے تو سنیکھا ایسا کون آدمی آگیا ہے اجمیل ان نے اپنے لوگوں سے بلا جاؤ دیکھو اجمیل کون کوئی نیا شخص ہے وہ گئے سب دیکھا انہوں نے انہوں نے کہا ہاں یہ فقیر آدمی ہیں اور اس کے ساتھ دو چار دس لوگ ہیں تھوڑے سے لیکن وہ تو اسے بے ضرور سے لگتے ہیں ان کے پاس کچھ کپڑے ہیں جس کو بچھاتے ہیں اور اس پر بیٹھ کے پڑھتے لیتے ہیں یعنی کہ مسلک جانا ماں دیتی ہیں اور تضویئیں ان کے پاس ان کے پاس ان کے پاس تو کچھ نہیں پسکتا ان کی ماں نے کہا کہ وہ ہی ان کے ہتھیار ہیں ان کو نکال ہوئے یہاں سے بارہ رسن نے بڑی کوشش کریں مگر آپ کو آپ کی جگہ سے نہیں تاثر آخر کا رسن نے کہا کہ اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جو ان کے پاس جاتا ہے وہ ہی لوگوں کو ہو جاتا ہے میرے آپ کو کوئی عمل ہی نہیں کرتا تو اس نے بولا کہ درباریوں نے اور اس کی ماں نے کہا اس کی ماں کا گروہ تھا جس نے اس کی ماں کو سکھایا تھا اس کا نام تھا اجے پال جوگی اجے پال جوگی تو اس نے کہا کہ اپنے گروہ کو بلا کیوں ان نے اس کو بلایا اجے پال جوگی کو کہا ایسے ایسے مسئلہ ہے اب اس کو نکالنا ہے یہاں سے کیسے نکلے گا اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں نہیں نکلے گا تو بھسر کر دوں نہیں کہ جلا دوں اگر ٹھیک ہے تو وہ آگیاپ سے مقابلہ کی پیئی اس نے بہت یادو کہ اپنے بار کیئے ایک بڑی پوری داستان ہے لبی تو آخر جو تھا وہ خود سامنے آیا اور اس نے کہا آپ سے کہ دیکھو میں تمہیں آخری وارنگ دے رہا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ مرنہ میں تمہیں جلا دوں تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہت زندگی اللہ کے ہاتھ ہے اور جلانا اور رکھنا اسے نہیں ہے اگر اسی بہان ہے ہمارے یہ تو میں تو شادت ہے کوئی بات ہی تو اپنا کام کرتا ہے اس نے کہا اچھا میں دکھاتا ہوں تو اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو ایک رسی آئی اور مرنہ میں اور مرنہ کو پکل پر چڑھ دیا چڑھا گیا کہ جو اس کو جانتے تھے جو آپ کے ساتھ پورید ہو گئے تھے وہاں کے لوگ انہوں نے کہا حضرت یہ جو ہے نا یہ قائب ہو گئے اس کا آخری وار ہے اور یہ آسمان سے بجلی کی طرح گرے تھا اور جس پہ کرتا ہے اس کو بسند کر دیتا ہے میں فرمایا اچھا کوئی بات نہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو آپ جو ڈیوٹی پہنتے تھے وہ لکڑی کی کھڑاؤں کھڑا کی تھی تو وہ آپ نے فرمایا کہ جا اس کو لے کر رہا ہوں اور وہ لکڑی کی ڈیوٹس کے سر پر ہوئی وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بجی کیا ہے آپ نے فرمایا تو خریہ ہماری دیتی ہے آئی نوڑا اس نے کہا کہ روکو تو آپ نے فرمایا کہ یہ رک جائے گی تو نیچے زمین میں پہن رکھتا ہے کہ یہ رک جائے گی وہ اس نے اترا ہو وہ دیتی رکھتا ہے آپ نے کہا کہ آجا وہ آگئی پہن رکھتا ہے آپ نے کہا بولا کیا کرتا آپ نے کہا آپ نے کہا آپ مجھے میرے قرآن نے کہا ہاں کہ جس کی جوتی تجھے ہرا دے گی وہی تیرا گروہ ہوگا اس نے کہا مجھے اپنی اس میں شاگلتی میں لے رہے مجھے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ پھر پڑ کر لوگا جو کہتا ہوں پھر پڑ لوگا پھر آپ نے اسے پر لوگ پڑ کے مسلمان کیا اس کا نام پھر رکھا آپ نے عبداللہ بیعوانی نام تو اس کا عبداللہ رکھا بیعوانی اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ آپ خالد پھر دیں چشتی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیوٹی لگائی تھی اور ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ تم عجبیر میں جو لوگ بھٹک جائیں گے اس لئے مسافر میں بھٹک جائے کر دیتے لاستہ بھل جاتے چکے تو تم ان کو راستہ بتاؤ کوئے آج بھی اس کی ڈیوٹی لگی بھی اب تو خیر وہ وقت ختم ہو گیا برنا تو بزرگانہ اکلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آج سے پچاس ساٹھ ساٹھ پہلے بھی جب کسی کے پاس کوئی نہیں تھا اس پاس میں کوئی غیرہ اور لوگ بھٹک جاتے ہیں تو کوئی عبداللہ بیعالی کا تین دفعہ نام لیتا تھا تو اس کو راستہ مل جاتا تھا یا کوئی آج آجا تھا اس کو راستہ بتانے کے لیے کہ یہ راستہ ہے پھر آپ نے جب اس نے دیکھا کہ یہ جو ہیں یہ جو جاتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے میں کیا کر رہا ہوں تو پھر اس نے سوچا کہ میں لشکر کشی کروں میں ان کو قطر میں سب پوچھا آخری بات یہ کر رہا ہے تو اس نے کہا ایک کام یہ کرو پوچھا ہے پوچھا ہے پوچھا ہے پوچھا ہے اگر پوچھا ہے پوچھا ہے تو اس نے پیرا لگوا دیا پوچھا ہے آنا ساغر ہوئے جب اس نے پیرا لگوا دیا تو آپ جب آپ کے مریض پانی لینے گئے تو بھاڑا دیا پانی نہیں دیا اب جب آپ نے شکایت کری کہ حضرت جیسے سے پوصلہ ہو گیا اگر پانی نہیں ملا تو پروڑی پروڑی تجایی کیا کریں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہمیں ایک روٹا ہے کہ ہمیں ایک روٹا چاہیے ہمیں اسے لائے نہیں لیکن ایک روٹا چاہیے ہاں انہوں نے اپنے باز کرنے کا ہاتھ دے تو پورا دنیا کہ روٹا چاہیے ہی روٹا کتے دن چاہیے ہی روٹا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے جب ٹھیک ہے روٹا ڈالا اس میں تو پورانا ساور اس میں آگے روٹا اب وہ دیکھے یہ ہے ہٹا مکہ یہ کیا ہوا ہے جسا ہمینے لوگ پر جائے گی پیاس سے تو آپ نے اللہ کے پروڑا ہمیں مارک لئے اب وہ آئے روٹے پیٹھے ہیں ہمینے لوگ کیا کرے ہیں وہاں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہمیں پانی بندی کیا جائے گے اس کو وعدہ کروک ساں انہوں نے پھر معاہدہ کریا کہ پانی آپ کا بندی کریں گے یہ واپس بہت جائے دی آپ ایسے آپ نے کہا ہمارا لوٹا واپس ہوتا تھا لوٹا ہوتا تھا اب بلا مسابر ہو گیا پیٹھے ہیں تو اب وہ پریشان ہو گیا انہوں نے کہا یہ تو کچھ بہت 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 جاتا ہے اب اس کے ساتھ یہی کر جائے کہ اس کے ساتھ تلوار کشی کی جائے اور آپ لشکر کشی کرو اس پر ادھر آپ کو اس کے ارادو گائی رہت ہو گیا آپ نے ادھر محمد غوری کو بشارت دی کہ تمہیں اندوستان ہوں ہم نے اندوستان تمہارے حوالے کر دی ہے وہ خواب دیکھتا ہے کہ ایک بذل گیا تھے ہیں میرے پاس خواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں حملہ کرو ہندوستان ہم نے تمہارے حوالے کر دی ہے اب وہ یہ کہہ رہا کہ محمد ہو رہی وہ یہ سوچتا رہا کہ بھئی محمود غزنوی ستنہ مطلب ہے حملہ کرو پھر کوئی کامیاب نہیں ہوا میں کیسے جاؤں وہ سمجھے میری دماغ میں کچھ خیال ہے خواب ہے مجھے چھٹک دیا ہم نے اندوستان دوسرے دن پھر انہیں وہی خواب دے رہے ہیں ایک کوئی بذلگ بھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تبہ ہندوستان آلہ کی دعوت دے رہے ہیں تو ہندوستان کیا رہی آتا ہے تو ہندوستان کیا رہی آتا ہے کہ حضرت میں آتا جاؤں لیکن وہ جو ہے راجہ برت سے بھی راجہ بہت طاقتور راجہ ہے اس سے جب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو زندگ اعتاد کر کے تیرے ہمارے کر دیا تو آتو دوسرے دن انہیں اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ایسی سے مسئلہ میں کیا پڑھوں میں خواب دے رہا ہوں دو دن سے ہی انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ اگر تیسرے دن بھی تمہیں خواب نظر آئے تو پھر سوچیں گے تو تیسرے دن پھر آپ نے اس کو مشارت دی کیا بات ہے پھر آپ نے اس سے مرمایا کہ تو کیوں نہیں آتا ہوں جب ہم تجھے بڑھا رہے ہیں ہم نے اندستان تیرے سے برد کر دی ہے اس نے اُٹھتے ہی پھر حکوم دیا کہ ہم نے اتشکر تیار کر اور آج ہی ہم نے اندستان کے لئے سفر کرنا شروع اور اندستان آگیا اور پھر اس سے جنگ بھی اچھا وہ خواب دن جشتی سے نہیں ملا جب اس نے اجمیر فتح کر لیا تو اجمیر سے لوگ ڈھنٹے اس لئے تھے اس کا ایک سپس حالار تھا جس کا نام تھا رانہ سامرہ وہ گرز چلا تھا تو اس کی طاقت پر یہ عالم تھا کہ جب وہ کسی کو گرز مارتا تھا تو اس آدمی کے لڑکے گھوڑے پر لڑکے گھوڑے کی کمر تک ٹوڑے جاتی اس سے لوگ بڑے حیبل زدہ آتے دیشت میں رہتے کہ اس کے بلدے میں ہم فتح نہیں کر سکتے تو جب آپ ہندوستان آئے تو حضرت تازی مسعود صلاح رہنا تو بڑھا لے جو تھے وہ آپ کے لشکر کے سر پسارا اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جو والد تھے حضرت سہو سالار رحمد اللہ اللہ وہ حضرت شاہ اцо ی تو حضرتלי اکھر احمد مذار رحمد اللہ ذكر موری đã اور انہیں نہیں ان کو بچارت دیتی اور دعا دیتی کہ تمہارے ایک بیٹا ہوں گا اس کا نام مسعود رکھنا وہ مسعود ہوگا ہندوستان کو فتح کرے گا تو وہ سالہ تھے اس رش کر کے جب وہ آئے تو ان کے ہاتھوں رانہ سانگا قدر گوا اور اس کی فوج میں جو ہے نا پرتھی ویراز کی دہشت پھیل گئی بھگ درمج گئی پرتھی ویراز زندہ گرفتہ آ رہا جب یہ سب کچھ ہو گیا اور فتح ہو گئی تو پھر اس نے بولا کہ میں جس بذرگ کو دیکھتا تھا وہ کون ہے اس کے خاضر وہ نے کہا کہ حضرت یہاں پر ایک بذرگ ہے مہینی ہوتی ہے ان نے کہا چلو ان سے بلاقات کرتے ہیں جب وہ آپ نے تنور میں حاضر ہوا تو اس نے کہا یہ دیتے ہوئی جو مجھے بلا دیتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو یہ تین دفعہ بلائے پھر وہ آپ کا بڑا خریدت مند ہو گیا اور کافی وہاں کی جائزات ہیں اس نے کہاں وہ آپ کے حوائزے کر دیتاکہ آپ کی خانچکہ کا اخلاجات چھلے اور وہ واپس چلا گیا کندگی ایباد کو جو ہے وہ چھوڑ گیا سا بادشاہ بنانی جو واپس چلا گیا آپ کو ایک بہت بڑا بات ہے پہلے کن کی چشتھی رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ جب آپ نے پہلے خال گیا پہلے کندگی باپتیا رحمت اللہ علیہ کو دیلی بھی جب خلافت دے گئے اور فرمایا کہ ہم نے دیلی کو تمہاری سپرود کیا اور تم دیلی کے کتوں کو جب آپ دیلی آئیں تو وہ زمانے میں شمشد دیل اتومشی حکومت کی دیلی میں دستان پر تو وہ آپ کا بڑا قیدت بند ہو گیا اور آپ سے پڑے اس کے قریبی تعلقات ہوگا ہے اب کچھ لوگ جوتے ہیں وہ اس بات سے بڑا جلتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بادشاہ ان کی ٹنگل سے نکلے تو کچھ دشمن کے بادشاہ کے درباری تھے انہوں نے ایک عورت کو تیان کیا اور اس سے کہا کہ تو ان پر ازام زگا زینہ کا تو وہ عورت دربار میں آئے ایک بچہ اس کی گولد میں اس نے کہا بادشاہ نے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے اس نے بادشاہ نے کہا کیا انصاف چاہیے تو انصاف چاہیے اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے بلی گولد میں مجھے اس کا باپ چاہیے اس نے کہا اس کا باپ نے کان سے جا کے گھوں گا تجھے 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 کیسے چاہیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں اس نے کہا کہا کہ اگر مجھے جان کے امان آپ دیں مجھے تو ہم اس پر باپ میں نام بتاؤں گے میں نے کہا کہا اس نے آپ کا نام ٹھیک ہے واراکوں بکدہ خریف پورا درواز سناتے میں آیا خود بادشاہ سناتے میں آیا یہ بہنگری تھا یہ بات کیا سے ہو سکتی ہے یہ اینی کا بچہ ہے اب بادشاہ بھی پریشان ہیں میں کیا کر سکتا ہوں مجھے نہیں یقین آتی یہ بات کی لیکن اب چکے ملدہ بھی ہو جو تھے اور دو سردار بادشاہ کے اس کی گواہ بھی بن گئے اب بڑا مسئلہ ہو گیا اس نے بولا فاجر پدر بفتیار کارگی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی صفائی میں تک کہنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایت نہیں میں اپنی صفائی میں تک کہنا چاہتا ہوں بس ایک میری چلتی جائے ان کا میرا خط میرے پیرو مشرق پجاہ دیا جائے اور ان کے جواب آنے تک مجھے جو ہے وہ مجھے نہ ٹھرائے جائے ہاں ٹھیک ہے کر دی میں آپ نے خط روانہ کر دیا بادشاہ نے خط پہنچانے کی ذمہ داری بھی اور وہ خط خوالہ بیندی چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب پہنچا تو سارے حالات جو تھے وہ لکھے ہوتے اس میں آپ نے وہ خط پڑھتے ہی حکم دیا کہ چلو سفر مانو ہم جانے دے آپ دے لیا پیر اب بادشاہ کو پتہ چلا کہ آپ خود دے لیا چکے آپ خجر پتے بختیار کارگی سے ملے اور آپ کی بندے پر حاضر کے فرمایا کہ کوئی بات نہیں یہ ہمیں معلوم بے گناہ ہو اور تمہاری بے گناہ ہی اللہ ثابت کرے گا کہ حضرت میرا کوئی گواہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں جس کا اللہ روائی ہوتا ہے اس کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں کوئی بات نہیں جاؤ تر بارت بادشاہ سے کوئی کہ ہماری پیشی لگائے ہمائیں کے لیے پیشی لگائیں آپ آگائیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ بچہ ہمیں دکھایا جائے اور بچہ سے گوا گئے اب وہ نو مولود بچہ سمائے نے کہا تھی یہ بچہ تو یا دی مہین کا بچہ ہے آپ نے اس بچہ کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس بچہ کو بادشاہ کے سامنے لٹا ہے اس بچہ کو بادشاہ کے سامنے لٹا ہے اس بچہ کو بادشاہ کے سامنے لٹا ہے اب بادشاہ کے سامنے لٹا ہے اب بادشاہ کے سامنے لٹا ہے اگر حضرت کیا کریں گے آپ یہ ثبوت بھی ہے یہ بندہ بھی ہے اور مدگائی بھی ہیں کہ گوارنیوں سے کیا کرنا ہے آپ آگائیں کچھ نہ کرنا ہے آپ اس بچے کے در مخاطر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ایک معصوم بچے تیرے ہاتھ ایک گناہ کی لارج ہے اور میں تو نہیں چاہتا ہوں تجھے تکلیف دینا لیکن اگر میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا تھوڑی سی تو ایک بے گناہ قیامت تک اپنا بے گناہی ثابت نہیں کر سکے گا لہذا جس طرح حضرت عیسیٰ جیسے لائمت نے ماں کی گوائی دی تھی آج تو اس کی گوائی دی تھی اللہ 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 بہت اور اس نے کہا کہ میری ماں الزام لگا رہی ہے بطان لگا ہے اب نے بھی بات بچے نے کری نا ماں تو ایسی گلوئے اور وہ ہاتھ جڑنے لگی اور اس نے کہا کہ مجھے دن لوگوں نے بھیکا دیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی رحمت نہیں تھی اس کام کے لئے اور یہ یہ جو ہیں سردار جس میں ملوید ہیں اور یہ سردار کا بیٹا ہے اس نے مقالعہ کرتا ہے اس کا یہ بچہ ہے جو بچے نے نام دیا تھا اب بادشاہ نے کہا کہ سب کو گرفتار کرتا ہے آپ خواجہ مہین چشتی رحمت اللہ نے فرمانے لگیں کہ بادشاہ ہم نے یہ کام اس لئے نہیں کیا کہ ان کو صدر دلائی جائے ہم نے تو صرف ایک بے گناہ کی بے گناہ ہی ثابت کرنے کے لئے کر رہے ہیں بس اب زیادہ یہ اکیمنٹ کو ماف کرو کوئی بات نہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ان سے اور ہمیں بس اس بات نہیں خوشی ہے کہ اللہ نے ہمارے مورید کی لائنج رکھی گئی ہے یہ مزلوں کی تاریخ کا سب سے بڑا واقع ہے یہ آپ کی بلائے کی عظمت کا وہ ہے کہ آپ کی بلائے کی عظمت کیا ہے فاجہ فاجدان فاجہ مہین چشتی رحمت اللہ تعالی تو آپ نے جو آپ کو رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم پیجا تو آپ نے اس کا وہ حق ادا کیا اور آپ نے کمو بیش نوے لاکھ کے قریب لوگوں کو دائرہ اسلام مدا کر دیا آج ہندوستان میں جو اسلام ہے وہ آپ کی مرونِ منت ہے اور آپ کے خلفہ پورے ہندو پاس میں پھیل گئے اور جہاں انہوں نے اسلام کی دعوت لی اسلام پھیل آیا اچھا آپ سما کے بڑے چھوپین سے اچھا قول عثمان حرم نے بھی سما سنتے ہوئے ان کی چشتیں ہو گئے شکل رہیے سما تھا تو آپ نے ہندوستان آکر بھی سما پہ توجہ کی اب ہندوستان میں سما شروع کرنے کا مقصد جو آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ جو نئے مسلمان ہو رہے تھے وہ ہندو کلچر سے ہو رہے تھے اچھا ان کے ہاں تو دھوز، اماشی، یہ وہ بھجن وغیرہ دیو دیوتوں کے جائے جاتے ہیں پوچھ کرنے کے لئے اب اس کو یہ عفضہ سے بات ہوں کہ ایک عادت میں، ایک فطر میں ایک بات شامل کیوں کہ کلچر سے ہو تو آپ نے فرمایا کہ کووالوں کو بڑاؤ کیونکہ لوگ تبلیغ کے لئے نہیں آتے ہیں یہاں پر ان کی سمجھ بھی نہیں آتی بات تو یہاں کووالوں کو بلاؤ اور کووالوں سے آپ جو ہیں وہ ناد وغیرہ پڑھواتے ہیں عشقیاں غزلیں پڑھی جاتی ہیں تو جب وہاں پر وہ ہوتا محفل ہوتی تو لوگ یہ ہنٹے ہو جاتے ہیں وہ دیکھنے کے لئے اب وہ دیکھتے ہیں نئے طریقے سے ہو رہا ہے کچھ اب جب لوگ اکھٹے ہوتے تو آپ وہاں تبلیغ کرتے ہیں پھر آپ شربت وہاں پڑھواتے ہیں لنگر ہوتا شرب پڑھتا جتنے لوگ اس لنگر کو کھاتے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں ہاں اتنے تعلیر آپ کو اللہ تعالی نے ہاں کی طرف سے تھا کیا جتنے لوگوں کھانا کھلاتے وہ دین قبول کرتے ہیں اچھا آپ کے لنگر میں کبھی گوش نہیں پڑھا کبھی گوش نہیں پڑھا کبھی گوش نہیں پڑھا آج بھی ارمی میں گوش نہیں پڑھتا لنگر میں کیوں کیا ہر مدلت ہر تغادری ہر مسئلہ ہر مذہب کے لوگ وہاں آتے ہیں ان کا خیال بے جانتا ہے آپ نے اپنی حیات مبالکہ کبھی گوش نہیں پکوایا سبزی ڈالیں وجیہ کیاوال جو ان کا قلد ہے وہ لوگ کھاتے تھے شوق سے وہ پکوایا اور ان کو کھلا دیتے تاکہ وہ کھائیں ان کا اعتراض نہ ہو سلامت کے اعتراض جائے اس طریقے سے آپ نے وہاں سلسلے کو اور دین کی ترویج کیلئے کام کیا دین کو بڑھایا اور پھر کسلت سے آپ کا سلسلہ پھیلا آپ سے پہلے ایک آپ کو بیس مل گیا اعتراض کہ آپ سے پہلے مہا پر حضر شاہ مدیتین احمد قدر مدار بھی آئے ہیں تقریباً آپ سے دو سو سال پہلے آیا اور آپ نے بھی کافی تبلیغ کری ہے وہاں پر بہت آپ نے تبلیغ فرمائی دی تو ایک بیس بھی مل گیا سن کو بناوا لیکن جو کچھ آپ نے اپنی کابشوں سے کیا اور جو آپ کے تصرفات سے بڑھا وہ بھی بڑا کمار رہا ماملہ اور اس میں لاکھوں لوگ مستفیض ہوئے یہ حضرت سنجدی شیئر قبر قادر جہنانی رحمت اللہ علیہ کے دمانے کے بزرگ ہیں لیکن ایسے بزرگ ہیں آپ کے آپ کا انتہائی دور تھا اور آپ کا اقتدائی دور تھا یعنی حضرت سنجدی شیخ قبر قادر جہنانی رحمت اللہ علیہ کا انتہائی دور رہی ہے اور آپ کا اقتدائی دور رہی ہے آپ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے ہیں اور آپ سے بھی ملاقات ہوئی ہے تو اس زمانے میں آپ حصول علم میں تھے تو آپ سیدی شیخ قبر قادر جہنانی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ اپنا تحصیل علم کر لیں پھر مجھ سے ملاقات کریں روانی فیض کی لیکن جب آپ واپس آئے تو آپ کا وصال ہو چکا تھا اور پھر آپ کے جو سجادے تھے حضرت شاہ عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیہ وہ مسند ارشاد پہ جلفہ فروز تھے اس وقت تو جب آپ آئے اور آپ نے ملاقات کری اور آپ نے پھر اظہار افسوس کیا کہ میں ان کے پاس آیا تھا میں تو آپ نے فرمایا کہ اے حسن آپ کی امانت میرے پاس موجود ہے جو مجھے والی صاحب سے ملی ہے جو آپ کے لئے ملی ہے والی صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ یہ میں آپ کی امانت آپ کے سبرد کروں جب آپ آئے تو تو وہ آپ نے آپ کے سبرد کی امانت وہ امانت کیا تھی آپ نے وہاں آپ کے پاس کہہ یہ تھی تو چشتیا اجغال میں نا وہ شغل نہیں تھا جو آپ کو حاصل تھا تو وہ کہلاتا ہے شغل سہپایا یا ذکر سہپایا یعنی کہ اس میں تین اسما ہیں جن کی ذرد قلب روح سر خفی اخفہ پر لگائی جاتی ہیں وہ ہے یا علیم یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ اچھا یہ شغل جو ہے حضرت سیدی شیخ عبدالقادر عجیلانی رحمت اللہ علیہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم ہوا تھا یہ بالخصوص آپ کو تعلیم ہوا تھا آپ کے بعد پھر یہ چشتیہ خاندان میں بھی سرگیا خواجموی چشتی کے ذریعہ اور قادریہ خاندان میں بھی شغل موجود ہے آج ایک یہ شغل تھا اور ایک دس اسما کا شغل تھا جو وہ دس اسما جو ہیں ان کے بارے میں حضرت سیدی علی حیتی یہ آپ کے خلیفہ ہیں حضرت سیدی شیخ عبدالقادر عجیلانی رحمت اللہ علیہ کے مشہور خلفوں میں جو ہیں وہ آپ بھی ہیں حضرت شیخ علی حیتی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ کو جب ان اسما کا ذکر کرتے دیکھا تو کبھی ایسا لگتا تھا کہ آپ مختصر سے ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ساری کائنات پہ آپ چھا جاتے ہیں اب وہ دس اسما جو تھے وہ تھے یہ دس اسما ہے اور اس دس اسما کے بارے میں بزرگان اکرام کو فرمان ہے کہ یہ حضرت جبرائیل کے اسما میں سے ہیں یعنی کہ ان کے اوراز میں سے ہیں حضرت جبرائیل جن اسما کے ذریعے تصرف کرتے ہیں وہ اسما ہیں یہ اگر بزرگان اکرام کا فرمان ہے اس پر تو یہ جو دس اسما ہیں یہ شغل قادریہ بھی کہلاتے ہیں اسی طرح وہ سہپائیہ جو ہے وہ بھی شغل قادریہ کہلاتا ہے تو یہ جو اسما ہیں جو تین اسما ہیں سہپائیہ جو کہلاتا ہے چشت کے اندر حضرت خواجہ خواجگان کو حضرت شیخ عبدالق قادر جیلانی رحمت اللہ سے آتا ہوا اس کی اجازت اور ازن جو حضرت شاہ عبدالعزاب جو آپ کے سجادے تھے ان کے ذریعے ہوا قادری خاندان میں یہ شغل چلتا ہے اور چشتی خاندان میں بھی شغل موجود ہے دونوں میں طریقہ چونکہ انہی کا تعلیم کیا ہوا ہے تو اس لئے دونوں میں طریقہ ایک ہی حساب سے چلتا ہے ایک ہی طریقہ ہے دونوں کے اذکار کا لیکن چونکہ جو چشتی خاندان ہیں اس کے اشغال کچھ تھوڑے سے مختلف ہیں اشغال قادریہ سے اور اشغال قادریہ کے اور اشغال سوہروردیہ کے تقریبا نیک ہیں مگر کچھ تھوڑا تھا فرقا جاتا ہے اس لئے کہ حضرت سیدی شیخ شاہب الدین سوہروردی چونکہ سلسلہ شوہروردیہ کے بانی ہے سوہروردیہ کے تو جو آپ کو اپنے پیر و مرشہ شیخ ابو نجیر سوہروردی سے اور ان کو جو اپنے پیرانے اکرام سے ذکر تعلیم ہوئے تو وہ قادری میں نہیں ہیں تو جو قادری سلسلے کے اشغال ہیں وہ ان کے پاس دونوں مل گئے تو جو قادری اور سوہروردیہ وہ ان دونوں اشغال پر ہیں اب سیدی شیخ عبدالخاضر آیت جیلانی رحمت اللہ علیہ کو تین مختلف سلاسل سے بھی ملے ہیں خلافتیں آپ کے ایک پیر و مرشد جو ہیں جو کہتے ہیں کہ حقیقی مرشد یعنی کہ جن سے آپ کی بیتیں سلوک ہیں وہ ہیں حضرت ابو سعید مبارک رحمت اللہ علیہ مخزومی ایک شیخ آپ کے ہیں حضرت شیخ احمد اسود ایک شیخ ہیں آپ کے حضرت شیخ اپ یاس حماس یاس رحمت اللہ علیہ حماس یاس جو ہیں یہ دو سلسلوں کے بانی ہیں سولوردیہ کے بھی اور سلسلہ حماس یا کے بھی ان تینوں بزرگوں سے آپ کو خلافت رجازت ہے شیخ احمد اسود جو ہیں یہ چشتی کے بھی بانی ہیں قادری کی سلسلے سے بھی کے بھی بانی ہیں اور سہر بڑھ بھی سلسلہ بھی ان سے جاری ہوگا حضرت ابو سعید جو ہیں یہ جنیدی ہیں تو اس طریقے میں خواجہ مہین چشتی رحمت اللہ علیہ کو تمام اذکار جو سلسل کے تھے وہ آپ کو تعلیم ہوئے اسی لیے اب جب چشتی سلسلے کی جو بانیان میں سے دیکھا جاتا ہے جن کو ہم چشتی سلسلے جن سے پیچھانا جاتا ہے وہ حضرت خواجہ خواجگان ہیں خواجہ مہین چشتی رحمت اللہ علیہ ہم چشتی کے بانی خواجہ مہین چشتی کوئی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے بعد ان سے سلسلہ بہت پھیلا اسی لیے اب چشت کی جو پیچھان ہے وہ خواجہ مہین چشتی رحمت اللہ علیہ بڑھ گئے اب خواجہ مہین چشتی رحمت اللہ علیہ اگر دیکھا جائے تو وہ بزرگ ہیں جن کے ذریعے ہندوستان میں سارے سلسلے آئے ہیں آپ کے جو خلیفہ ہوئے حضرت قدب الدفتیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کے جانشین بھی ہوئے وہ آپ کے خلیفہ بھی ہوئے ویسے تو آپ کی اولادیں بھی تھیں جو آپ کی جانشین تھیں لیکن وہ جانشین مسلے کے تھے یہ جانشین علم کے تھے معرفت کے تھے تو ان سے جو سلسلے پھیلے ان سے دو سلسلے بنے خواجہ مہین قدب الدفتیار کاکی سے ایک سلسلہ چشت اور ایک سلسلہ کلندری حضرت پیر خدر رومی کلندر نحمد اللہ علیہ یہ روم کے ایک بزرگ تھے اور ان کا جو سلسلہ تھا پیر خدر رومی کلندر رحمد اللہ علیہ ان کا سلسلہ تھا حضرت جمال الدین مجرد سے اب لوگ اس نام کو جانتے بھی نہیں ہوں گے شیخ جمال الدین مجرد کون ہے شیخ جمال الدین مجرد جو ہیں یہ دو بزرگوں سے ان کو خلافت اور اجازت تھی ایک حضرت بائزد بستامی رحمد اللہ علیہ اور دوسرے حضرت شاہ عبدالعزیز علمدار کلندر سے اور شاہ عبدالعزیز علمدار کلندر سے جو تھی وہ حضرت شاہ عبدالعلمدار کلندر سے تو حضرت شیخ جمال الدین مجرد مشہور تھے یہ باو جی کے نام سے تو ان کے بہت کم واسطوں سے جو ہے نا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلسلہ ہے تو اب جب ہم نیچے آتے ہیں تو ان کو حکم ہوا کن کو پیر خدر رومی کلندر کو حکم ہوا کہ ہندوستان کا سفر کرو آپ نے ہندوستان کا سفر کرنا شروع کیا تو کہا تمہیں وہاں سے بھی ایک نسبت ملے گی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیسے بجا چلے گے میری منزل کون سی ہے اور مجھے خدم کہاں سے نسبت ملے گی تو آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ جہاں پر تمہاری ولایت سلب ہو جائے وہ تمہاری منزل ہو گئی تو جب آپ ہندوستان پہنچے اور آپ کی جب خواہدہ موجود تھی چشتی رحمت اللہ سے بلاقات ہوئی تو آپ کی ولایت سلب ہو آپ نے فرمایا یہی میری منزل ہے اب یہاں پر بزرگ گانے کرام فرماتے ہیں کہ آپ پھر قدب دل مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خلافت اور اجازت دی اور آپ کی چشتیاں اور آدھ اور اذکار کی اجازت دی آپ کو اور فرمایا کہ تم اپنا لباز کلندری نہ اتارنا اس لیے کہ آج کے بعد تم سے ہمارا سلسلہ چشتی کلندری چلے گا تو باز بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کلندری سلسلے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ خواجہ قدب دل مختیار کاکی نے چشتیاں سلسلے کی ان کو خلافت دی اور خرقہ بنایا اور انہوں نے خواجہ قدب دل مختیار کاکی کو کلندری سلسلے کی اجازت دی اور وہ خرقہ بنایا اب ان سے جب آگے بڑھتے ہیں ہم پیر خدر رومی سے تو یہ ان سے ملقات ہوئی حضرت شیخ نجم الدین کلندر نحمد اللہ علیہ اور آپ نے اپنا تمام براکہ جو تھے تبرکات اور خرقہ چشتی کلندری سلسلے کا آپ کے سبروت کر دیا اور جانشین اپنا ہندستان میں آپ کو بنا کر آپ روم تشریف لے گئے اب یہ جو ہیں شیخ نجم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ ان سے ہمارا سلسلہ چشتی کلندری ہے اب سمجھنے کے خواجہ محجدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہندستان کے ہر خانوادے تک مہنچ گیا کوئی خانوادہ ایسا نہیں ہے کوئی خانوادہ گنتی کرو انگلیوں پہ بھی کہ جہاں پر یہ فیض نہیں پہنچا اچھا اب یہ جو ہے نجم الدین کلندر ان کے والد جو تھے یہ ان سے بیعت تھے پھر یہ ان کو خلامت اجازت پر خدر الرومی سے ہوئی ان سے ان کی بیعت طلب تھی بیعت ارادت ان کی اپنے والد سے تھی اب والد جو تھے ان کے ان کا نام تھا شیخ نظام الدین اور وہ غزنی کے رہنے والے تھے شیخ نظام الدین غزنوی نام ان کا تھا اب یہ قادریہ سلسلے کے بزرگ تھے قادریہ سور وردی کہلاتے تھے ان کے بارے میں یہ ہے کہ سورہ مزمی شریف کہ سیدی شیخ عبدالقادری جیلانی کے بعد اس سلسلے کے اندر آپ سے بڑا کوئی عامل نہیں اور یہی حال حضرت شیخ نظام الدین کلندر کا تھا کہ آپ سے بڑا سورہ مزمی شریف کا ہندوستانی از بہت کوئی عامل نہیں تھا یعنی کہ آپ کی ولایت اور بزرگی سورہ مزمی شریف مزمی شریف ان کے جو والد تھے عدل خواجہ نظام الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ان کا نام تھا شیخ نور الدین مبارک غزنوی شیخ نور الدین مبارک جو ہیں وہ سیدی شیخ شہاب الدین سور وردی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں تو یہ ہم ہوئے سور وردی قادری اب یہاں پر ہم دو سلسلے ہمارے ہو گئے حضرت سیدی شیخ شاہاب الدین سور وردی سور وردی بھی ہیں قادری بھی ہیں کیونکہ سور وردی خرقہ بھی آپ نے پہنا ہے اور قادری خرقہ بھی آپ نے پہنا ہے اور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی کے تین واسطے ہیں شیخ حمالیاز شیخ احمد اسوت اور شیخ ابو سعید مبارک وہ تینوں حاصل ہو گئے ان کو اور خود ان کا اپنا ایک جو سلسلہ ہے حضرت شیخ ابو نجیب کا وہ ہو گیا اب اس سے نیچے اترتے ہیں تو وہاں سے ہم قادری ہو گئے سور وردی ہو گئے یہاں ہم نجیب الدین کلندر پہ آنکے چشتی کلندری ہو گئے یہ پانچ واسطے ہو گئے ہمارے حضرت شیخ نجیب الدین کلندر رحمت اللہ علیہ کو حضرت شاہ بدی الدین احمد قطب المدار سے بھی خلافت ہے اور آپ کے ایک خلیفہ حضرت شیخ اجمل بھنانچی رحمت اللہ علیہ سے بھی خلافت اجازت اچھا اب ہم ذرا اس سے نیچے آتے ہیں تو وہاں سے مداری ہو گئے اب جب نیچے آتے ہیں تو حضرت شاہ کتب بینائے دل جو آپ کے خلیفہ ہیں اور آپ کے جانشین ہیں ہندوستان میں اب یہ سارے خلافت ان کے پاس ہیں اور ان کو دو بزروں سے اجازت ہوئی دو سلسلوں میں الگ الگ اور وہ کیسے ہوئی ایک سلسلے میں اجازت ان کو ہوئی حضرت شیخ جمال الدین جانے میں جمع جنتی رحمت اللہ علیہ وسلم اور ایک خلافت ان کو بھی حضرت شاہ حسین بلخی رحمت اللہ علیہ سے جو حضرت سیدی جو ہیں وہ شیخ فردوسی کے خلیفہ حضرت یحیہ منیری شیخ شرف الدین یحیہ منیری کا سجادہ نشین تھے آپ تو یہ فردوسی سلسلہ میں حاصل ہو گیا اور قبر ہوئی یہ حاصل تو اب یہ جو یہ جو چشتی ہو گئے چشتی کلندری یہ مرج البحرین کہلاتے ہیں یعنی کہ تمام سلسلوں کا مجموعہ ہو گیا جہاں پیجئے اب ان بزرگوں کو تمام سلسل کے اورات وضائف ولایتیں حاصل ہو گئے اب یہ چاہے قادری میں خلافت رجالت دیں یا قادری میں بیت کریں سوروردی میں چھائیں سوروردی میں کریں فردوسی میں چھائیں فردوسی میں کریں چشتی میں چھائیں چشتی میں کریں کلندری میں چھائیں کلندری میں کریں مداریہ میں چھائیں مداروی میں کریں مداروی کے تین گروہ دیوانگان اور اجملیان اور خود شاہ بدیودین احمد قطب المدار کہ تینوں گروہ سے اجازت و خلافت ہو گئے اور تینوں گروہ میں اجازت و خلافت دینے کے مجاز ہو گئے اور تینوں گروہ میں کہ اذکار اور اولاد کے حامل ہو گئے اب ہم طولہ نیچے آ جاتے ہیں حضرت شاہ کتاب بینائے دیل سے تو جب حضرت شاہ کتاب بینائے دیل سے ہم نیچے آتے ہیں تھوڑا سا تو پھر ہمیں مختلف اور سلسلے ملتے ہیں کون سے ابوالولائی جھانگیری ابوالولائی سلسلہ کیسے ملا کہ حضرت شاہ منعم پاکباد رحمت اللہ علیہ آپ کو حضرت شاہ اسد سے ان کو شاہ فراد سے اور ان کو دوست محمد برحان پوری سے اور ان کو حضرت سیدنا امیر ابوالولہ سے اجازت و خلافت ہو گئی یہ جو امیر ابوالولہ ہیں یہ نقشبندی ہیں اب تمام نقشبندی اورات اور وظائف کی اجازت یہاں سے داخل ہو گئی اب چاہے تو نقشبندی میں بھی اجازت دیں نقشبندی اذباق کی اجازت دیں نقشبندی جو اشغالیں ان کی اجازت دی جائے اور نقشبندی سلسلے کے خلافت دی جائے یہ بھی ان کو حاصل ہو گیا اب اس سے ہم نیچے آتے ہیں یہ ساری چشتیں از اسے لگی کرئیے یہ فیض خواجہ خواجگان کا یہ ہے اب جب ہم نیچے آتے ہیں تھوڑا سا اور تو حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان سب سلسلوں کے ساتھ سا دو سلسلوں کی اور اجازت ہوئی اور وہ بھی آپ کو حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ چشتیا سابریہ اور شتاریاں اور جو ان کے سلاسل تھے ان کی اجازت تھی آپ سے پانچ سلسلے داخل ہوئے مکی سے آپ کو ایک خلافت اور اجازت آپ کو ہی حضرت شاہ عبدالرزاق بانسوی سے یہ قادری رضا کی اجازت جو اجازت داخل ہوئی یہ خالص قادری اجازت ہے اور اس میں مجاز ہو گئے آپ کے سب خلفہ اور آنے والے جتنے بھی سلسلے میں جو خلفہ تھے وہ ان سارے سلسلوں کے اذکار اجغال اور اجازت اور ولایت پر اجازت کے مجاز ہو گئے سب چشتی سابری ہیں بلکہ چشتی سابری ہیں اچھا حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو دو جگہ سے اجازت خلافت ہے حاجی عبداللہ مہاجر مکی کے جو ابتدائی پینے پہلے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کو اور وہ ہے حضرت شیخ نصیر الدین مجاہد مجددی نقشبندی جو نقشبندی سلسلہ انہوں داکھے ہیں نا دیوبندیوں میں وہ وہاں سے اس کی بھی اجازت ہمارے پاس ہے دوسری اجازت جو ہے ان کی جو خلافت تھی وہ حضرت شیخ نور محمد جھنجانوی سے تھی جو چشتی سابری تھے دونوں سلسلے چلے شتاری بھی چلا کیوں کہ شتاری سلسلے میں حضرت جو تھے نصیر الدین مجاہد ان کو باقیدہ نقشبندی اور شتاری سلسلے کی اجازت و خلافت کن سے تھی حضرت شاہ عساق مہدز دہلوی سے اور شاہ عساق مہدز دہلوی کو جو اجازت اور خلافت تھی وہ حضرت شاہ عبدالعزیز مہدز دہلوی سے اور شاہ عبدالعزیز مہدز دہلوی رحمت اللہ علیہ کو جو خلافت اور اجازت تھی اپنے تمام خانوادوں کی وہ تھی حضرت شاہ علی اللہ مہدز دہلوی سے اور شاہ علی اللہ مہدز دہلوی سے زیادہ سلسل کی اجازتیں کسی کو بھی نہیں تھی یہ آپ کے خاندان سے اجازت آئیے پوری یہ ساری خلافتر و اجازتیں اس طریقے سے اس سلسلے میں داخل ہوئی اب اسی لیے ہمارے سلاسل میں تمام عورات اور مذائفات کی اجازتیں اچھا اسی طریقے سے ہمارے سلسلے میں ہمیں ایک اجازت حضرت جلال الدین جہانیاں جاگشت کی بھی ہے اور وہ ایسے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے بذروں حضرت شاپتہ بینائے دل ان کی دوسری پوشت میں حضرت شیخ نصیر الدین ہے حضرت شیخ نصیر الدین قطبی رحمت اللہ علیہ کو اجازت اور خلافت ہوئی حضرت شیخ فنہ گوالیر سے اور شیخ فنہ گوالیر خلیفہ ہیں حضرت جلال الدین مقدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ اور آپ کو بشمال خلافت ہیں ان کے واسطے سے ہماری خلافت رفائی بھی ہے اور اس کے علاوہ نظامی بھی ہے کیونکہ مقدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کو خلافت اجازت چشتی خاندان کی چشتی نظامی خاندان کی اجازت ہے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دیلی سے اور شیخ نصیر الدین چراغ دیلی سے ان کو اجازت ہے نظام مدی محبوب بھی ہے چشتی خاندان کی اجازت ہے اب دوسری اجازت جو حضرت مقدوم جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کو ہے وہ ہے حضرت شاہ رکنے عالم سے ملتان والے اور ان کو ہے اپنے والد صدر الدین سے اور ان کو اپنے والد شیخ بہود دین ذکریہ ملتانی سے اور ان کو سیدی شیخ شاہب الدین سوہر بردین احمد اللہ علیہ سے تو ہماری نظبت مہاں سے بھی جا کر اس طرح سے ملتی ہے اور سند کے ساتھ نظبت ہے یہ یعنی کہ یہ اور وزائف بھی موجود ہیں اشغال بھی موجود ہیں یہ ہو گئی ایک سند ہماری اسی طریقے سے غوثی شتاری خلامت اور اجازت جو ہے وہ ہماری ہے اس طریقے سے کہ یہی بزرگ شیخ نصیر الدین کا سلسلہ جو ہے جا کے مل رہا ہے کس سے حضرت غوث محمد گوالی الرحمت اللہ علیہ سے ان سے اجازت ہے ان کے خلیفہ شیخ علی اور ان سے ان کو اجازت ہے اب اس طریقے سے اس اجازت سے ہمارے خاندان کے اندر دو طریقے سے یہ سلسلہ آیا ایک حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی سے اور ایک ان کے خلیفہ حضرت شیخ علی سے تو یہ جو دو خلافتیں ہیں ان دونوں میں اورات غوثیہ اور جوائر خمسہ کی جادت موجود ہے یہ شبتاری سلسلے کا جو تنزے تربیت کا یا ذکر کا وہ مختصر فرمائن ہے اے اشارت فرمائن کہ کیا ہے کس طریقے سے شبتاریہ جو سلسلہ ہے وہ ایسے ہیں کہ غوث محمد کا والیہ ان سے ہیں شیخ حاضی حضور زبرولک حاضی حضور شیخ زبرولک حاضی حضور کے جو پیر و مرچد ہیں وہ ہیں حضرت شیخ ابو الفتح ہدایت اللہ سرمت ان کے جو شیخ تھے ان کا نام تھا شیخ قازن اور شیخ وہ والد بھی تھے ان کے یہ ان کے بیٹے بھی ہیں شیخ قازن کے جو شیخ تھے ان کا نام تھا عبداللہ شاہ شتار اور شیخ عبداللہ شاہ شتار رحمت اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد تھے وہ شیخ عارف تھے شیخ عارف کا سلسلہ جو ہے باعث مستامی تک جاتا ہے سلسلہ نیچے آرہا ہے اسی سلسلے میں شیخ باعث مستامی بھی ہیں اور شیخ محمد مغربی سے یہ سلسلہ ہے آئے کا سنجھ بات اب شتاری کیوں کہتے ہیں شتاری کہتے ہیں تیز چھلنے والا بہت تیزی سے یعنی کہ جس سلسلے میں بہت تیزی سے سلوک اور ولایت کی منزلیں تیہ ہوتی ہیں وہ شتاری ہیں ان کے دس اصول آئے کا سنجھ بات جس میں وہ کیا ہیں وہ بیعت ہے توکل ہے توبہ ہے اور لطائف ہیں اس طرح انہوں نے دس اصول بنائے ہوئے کہ اس پہ جو چلے گا وہ جلدی کامیہ بجاتا ہے تو اب وہ اگر دیکھا جائے پوری طریقے سے اس پہ نظر ڈالی جائے تو تمام سلسل میں تقریباً وہی اصول آجا دیں آئیے نظر میں بات بس اشغال کی جو تعداد ہے مردار ہے جشتیاں میں تیرہ ہے تیرہ اشغال مکمل کریں گے تو خلافت در اجازت کے متحمل ہوں گے یعنی کہ اس کے قابل ہو جائیں گے نقش بندیاں میں تیرہ سے لے کے بیس ہی کس تک ہیں اشغال جو ان کو پورا کرے گا لیکن اگر ہم سارے اشغال کو لے لیں تو بیسکلی جو ہیں وہ پانچ لطائف کے ہی اشغال ہیں سارے اب وہ اصل اشغال جو ہیں اشغال ستہ کہناتے ہیں یہ اشغال بھی کہلو اشغال بھی کہلو اب یہ کیا ہیں جو ستہ ہے یہ ہیں نقش بند اور شرطاریات کے تحت اور دس جو لطائف ہیں یہ ہیں چشتیا کے تحت اب چشتیا کے جو دس لطائف ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں آگ پانی ہوا مٹی نفس کدنے ہو گئے پانچ ہو گئے یہ پانچ اشغال جو ان کے یہ جو شغل ہیں یہ ہیں عالم خلق اور پانچ ہیں عالم عمر کے جس میں کیا ہے کلب روح سر خفی اخفہ اچھا اہل شتاب اور اہل نقش بند وہ اس لیے اشغال ستہ کہتے ہیں کہ وہ نفس کو بھی عالم عمر میں داخل کرتے ہیں اس لیے عمر میں داخل کرتے ہیں کہ اس پہ ریاضت کی جائے کہ اس لیے تو نفس کی ہی کرنی ہے مٹی کی تو ہوئی بھی ہے آپ کی ہوئی بھی ہے جو اناصر عربیاں ہیں ان کی اس لیے تو ضرورت ہی نہیں ہے نا لیکن نفس کی اس لیے ضرورت ہے تو اس سے لے کر وہ پانچ جو عالم ہیں عمر کے ملاتے ہیں تو نفس جو ہے یہ عالم خلق اور عمر کا عراف ہے درمیان میں برزہ کہلو خلق اور عمر سے مادہ اور غیر مادہ یعنی کہ وہ چیز جس کا تعلق غیر سے ہے وہ عمر سے ہے اب قلب ہے ہم لو تھڑا قلب تھوڑی یہ کوئی ہے روح سر خفی اخفہ یہ کیا ہے یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ گویا قلب کیا چیز ہے ہم قلب قلب کرتے رہتے ہیں قلب کیا ہے یہ چھے جڑا جو ہیں پانچ جڑا جو قلب ہے جو روح ہے جو سر ہے جو خفی ہے جو اخفہ ہے یہ مرکز نور ہے یہ چشمیں ہیں نور کے جو بند ہیں اگر ان کو کھو دا جائے تو اس سے نور کا ظہور ہوتا ہے اور جب نور اس سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ پوری بارڈی کو سہراب کر دیتا ہے دیکھو رسول اللہ خدا کی دعا بھی تھی نا کہ اللہ مجھے نور کر دے میرے ہنڈیوں وہ میرے گوشت وہ آئی نہیں سمجھ بات ایک اب کہتے ہیں کہ جی اس کا ثبوت تو کئی نہیں ہے مکہ کے جو معظم موزن تھے جن کا نام موزن تھا یہ بچے تھے تو جب حضرت بلال نے آزان دی تو بچے کھیل رہے تھے اب ان بچوں میں بڑے تھے تو یہ جو تھے ابو معظور یہ ان میں ذرا بڑے تھے تو جب آزان ہوئی تو بچوں نے توجہ کری اس پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب چکے عربیوں کی اپنی زبان تھی تو جب حضرت بلال آزان دے چکے تو بچوں نے نکل اتانا شروع کر دی اس کی تو آپ بھی ان نکل اتان رہے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آزان تو ہو چکی یہ آزان کون دی رہا ہے تو جو صحابہ ساتھ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں رب یہ واضح ہے یہ نکل اتار رہے ہیں اس کی آپ نے فنا پکڑ کے لاؤں تو جب صحابی گئے پکڑ میں جو ان کو تو سب بچے بھاگ گئے یہ کھڑے رہے گئے ان کو پکڑ دیا ان کو لے کر آگئے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب یہ تھوڑی سے دوجہ والی بات ہے کہ یہ روایت کیوں بیان کر رہا ہوں تو جب لے کر آگئے پکڑ کے تو آپ نے پوچھا ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہہ رہی تھے تم انہوں نے کہا میں پتہ نہیں لیکن یہ کچھ کلمات تھے جو میں نے سنے تھے اب انہوں نے کیا پتہ یہ اردان تھی یہ میں دورا رہا تھا آپ نے فرمایا اچھا دورا کے سناو ہمارے پر انہوں نے وہ الفاظ دہرائے اچھا جب وہ اچھنا اللہ علیہ پہ پہنچے تو انہوں نے آواز کو بہت ہلکہ کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے ترجمہ اس کا کہ میں کیا کیا رہو کیونکہ وہ لوگ کو مانتے ہی نہیں رہے نا تو آپ کو آپ نے فرمایا زور سے کھو انہوں نے بھی زور سے کھا پھر وہ محمد رسول اللہ پہ آئے جب جب انہوں نے واشنہ محمد رسول اللہ کہا تو پھر زبان ہلکی کر دی آپ نے وہ زور سے کھو پھر انہوں نے زور سے کھا جب آپ نے پوری ادانت سے سن لی تو آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا رسول خدا صدی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پھیرتے ہوئے ناف تک لائے اور جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے کلمہ پڑھ دی تو بزرگانی اکرام فرماتے ہیں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے ان کے چھے لطائف کو پروشن کر دی جس سے انہوں نے کلمہ پڑھ دیا اور صرف ناف تک ہی آپ لے کر آئے تھے اور اسی انداز سے لے کر آئے کہ سارے لطائف جو ہمارے لطائف ہیں تو جیسے لطیفہ کلب ہے یہ بائیں پستان سے دو انگل نیچے لطیفہ روح ہے تو یہ دائیں پستان سے دو انگل نیچے اسی طریقے سے لطیفہ سر جو ہے سر جو ہے وہ بائیں پستان کے ساتھ ہے خفی جو ہے بائیں پستان کے ساتھ ہے آئی نہ سنجھیں بات اخفہ باس کے نزدیک سینے میں ہے باس کے نزدیک سر پہ ہے تو چشتیاں جو ہیں وہ نقشبند کہتے ہیں کہ یہاں ہیں اب جو یہاں سے ہاتھ اترتا ہے ایسے آیا تو کلب روح اور سر اور ناک میں بعض کہتے ہیں کہ یہ نفس کا مقام ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نفس کا مقام ہے اب یہ تھوڑے سے اختلاف ہیں سلاسل میں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا انہیں اختلاف سے تو وہ روشن ہو گئے ان کے تو یہ جو لطائف عمر ہیں یہ مقام نور ہیں جب ان پہ اللہ کی ضرب لگتی ہے ضرب کے ساتھ کیا جاتا ہے تو سمجھ لیں یہ ضرب ایسے لگنے چاہیے کہ جیسے کہ لوہار ہتوڑا گھما کر لوہے پہ مارتا ہے تو جس وقت یہ ضرب لگائی جاتی ہے تو اس کا جو غلاف ہے جس کے اندر وہ نور بند ہے وہ پھڑتا ہے کھلتا ہے اب اس کے لئے بزرگوں نے مختلف مشکے رکھی ہیں جس کو سبق کا نام دیتے ہیں کہ یہ سبق کلبی ہے روحی ہے صرف یہ خفی ہے اخواہ ہے یہ سارے سبق ہیں وہ پھر ایک لمبی فرست ہے جب کسی کے لطائف جاگ جاتے ہیں اس کی روم کی پرواز کیا ہوتی ہے جب وہ جب کسی کے لطائف جب لطائف جاگ جاتے ہیں تو وہ عالم عمر میں اس کو تصرف کرنے کی یعنی کہ اس کے اندر داخل ہونے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے اور پھر وہ فرش لے کے عرش تک اس کی روح جا سکتی ہے کیونکہ اس کا جو قید ہے پردہ ہے وہ اس پہ سے اتر جاتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نور سے اس میں قوت پیدا ہوتی ہے پرواز کرنے کی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محراج ہوئی تو اس میں جو سواری آئی وہ کیا کہلاتی ہے براغ براغ جو ہے وہ برق کی جمع ہے اور برق کس اس کو کہتے ہو روشنی کو تجلی کو نور کو یہ برق ہے تو بندے میں پرواز کی صلاحیت اس کی روح میں پیدا ہوتی ہے اچھا اب یہ کمال والی ہے کہ جب روح میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور لطائف روشن ہو جاتے ہیں تو گویا اس کی نماز الصلاة و محراج المومن اس کی نماز مومن کی محراج ہوتی ہے کیونکہ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ مولا کائنات علی کرم اللہ بجا فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھتا ہوں تو پھر نماز میں گویا وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رب سے بات ہوتی ہے کہ ہونے لگتی ہے یہ حضوری کی نماز ہاں سے دو جاتی ہے نماز کا اصل حضوری ہے اور حضوری جسم سے نہیں ہو سکتی عمر خلق سے نہیں ہوتی عمر سے ہوتی کہ جب عمر کے راز کو سمجھوں گا تو حضوری ہاں سے لوگی اور جب تک نہیں ہوتی اچھا اب ایک بات اور بھی ہے یہ سارے لطائف جو ہے نا یہ ایک عمارت میں ہیں یہ ایک عمارت میں اور اس عمارت کا ایک دروازہ ہے اور اس دروازے میں ایک تارہ نہیں ہے وہ دروازہ کون سا ہے اس عمارت کا دروازہ جو عمر میں کھلتا ہے وہ ہے قلب یہ دروازہ ہے اس عمارت کا جس میں یہ مقام موجود ہے اب وہ عمارت جو ہے وہ جس میں انسانی ہے عالم جو ہے یہ عالم کبیر ہے اور انسان جو ہے عالم سغیر ہے اللہ نے جو خلق کیا وہ کتنے دن میں کیا کتنے چھے دن میں اور یہ لطائب بھی کتنے چھے آئینا سنجھے بات اب اس عمارت میں جو تالہ ہے دروازہ جو ہے وہ قلب ہے اور قلب کی جو تالہ ہیں وہ جب تک نہیں کھلیں گے جب تک آپ اس عمارت میں کیسے تصرف کرو گے داخل ہو گے اور جب آپ اس عمارت میں داخل نہیں ہو سکتے تو آپ نور سے محروم ہیں عمر سے محروم ہیں عالم عمر سے محروم ہیں وہ دالے جو ہیں وہ ہیں خسائلِ رضی اللہ کیوں اللہ تبارک وطالہ فرما رہے قد افلا من تزکر وہ فلا پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا تو تصرف سلوک جو ہے وہ گویا اگر دس مراتب ہیں اس کے تو اس میں سے سات مراتب تزکیہ کے ہیں زکر اشغال کچھ فائدہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کلپ کا ذکر کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کھلتا بس کلب حرکت کرنے لگتا ہے روم میں پھڑا کرپ پیدا ہو جاتی ہے کبھی دائیں پھڑا کرے کبھی بائیں پھڑا کرے کبھی سر پھڑا کر آیا کبھی یہاں پھڑا کرے ہے اب یہ گیسے بھی پھڑا جاتی ہے باغوں پھڑکنا نہیں ہے اس کا نتیجہ پھڑکنے کا کیا ہے حالت اس کی ویسی کی ویسی ہے جب اس امارت میں ہی داخل نہیں ہوا تو پھڑکنا کیسا بھئی تم جس امارت میں داخل نہیں ہو سکتے وہ تمہاری ملکیت ہو سکتی ہے تم تمہاں کرائے دار بھی نہیں ہو سکتے کیوں کیوں اس کا تعلہ ہے اس میں لگا یہ تعلیٰ کھلیں گے تو امارت کھلے گی وہ ہے تذکیہ خواجہ خواجگان خواجہ مہیندی چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے پہلے تذکیہ کی ضرورت ہے اسی لئے صوفیہ کہتے ہیں کہ ذکر بے فکر کتے کی بھو کنات بر کتہ بھی بھونکتا رہتا ہے کون سنتا ہے اس کی بھائی آپ نے جن کو سنانی ہے نا وہ عالم خلق سے نہیں ہیں وہ عالم عمر سے ہیں تو ابھی تم نے خلق سے عمر کی چابی بھی نہیں کنڈی بھی نہیں کھولی ہے تو سنیں گے کیسے مردہ بولتا ہے نا بولتا ہے مردہ بولتا ہے نا حدیث سے ثابت ہے کہ مردہ بولتا بھی اور مردہ سنتا بھی ہے لیکن کیا ہمارے کان میں آواز آتی ہے کیوں نہیں آتی ہے اس لئے کہ وہ عالم خلق میں نہیں بول رہا وہ عمر سے بول رہا ہے تو تمہارے کان میں آواز نہیں آ رہی لیکن کیا بزرگان اکرام نہیں سنتے رسول اللہ خدا نہیں سنتے تھے جواب بھی دیتے تھے جو کشف قبور ہوتے ہیں جو بدروں سے معاملات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اب لگے رہے تھے کہ ہمیں کشف ہو جا کشف کیسے ہوگا زبان سے ذکر کرنا خلق ہے عمر نہیں ہے یہ ذکر عمر نہیں ہے یہ ذکر خلق ہے تو تمہاری زبان کا ذکر خلق کی سنے گی تم خود سن لوگے کوئی آس پاس بیٹھا ہوگا وہ سن لے گا جس کو سنانے ہے جن کو وہ نہیں سنیں گے کیونکہ ہر آدمی کا اصول ہے ہر قائدے کا ہر مخلوق کا اصول ہے کہ اسی کی زبان میں وہ سمجھتا ہے اب ان کی زبان تو عالم عمر سے ہے تو خلق کیوں سننے لگے وہ مگر ہمارے جتنی عبادات کے تعلق ہے جو کچھ بھی ہے ہے تو اللہ کی مرور ہے تو خلق میں خلق میں یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ زندہ کی عبادت مردوں میں کر رہے ہو زندہ کا ذکر مردوں میں ہو رہا ہے زندوں میں ہو تو ہوگا نا ہمیشہ یاد رکھو سمجھنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے سمجھنے والی بات کرنی پڑا رہی ہے اس پہ ورنہ تو کرنی نہیں چاہیے بات یہ ہے کیونکہ یہ تربیت کا حصہ ہے اس لئے کرنی پڑا رہی ہے یہ بات بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ زبان سے کرتے ہیں اس کی عمر میں کوئی حیثیت نہیں ہے فرشتے زندہ ہیں یا مردہ ان کو موت آتی ہے کیوں نہیں آتی کہ وہ نفس سے مستشنہ ہیں اور موت نفس کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء علیہ السلام کو جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ اولو العظم نبی ہے نا انبیاء ہیں یہ ان کو آسمانوں کی سہر کیسے ہوئی تھی اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے نا حضرت ابراہیم کی سہر کا کہ ملک اور ملاقوت کی سہر کر آئی گئے حضرت ادریس علیہ السلام کے سہر کا ذکر کر رہا ہے نا رسول خدا کی سہر کا ذکر ہے نا خود چلے گئے تھے یا فرشتے آئے تھے لیے تینوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام کو بھی کیوں انہیں کے لئے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو فرشتہ تمہاری سننی نہیں رہے تمہیں لے کے کسے جائیں گے تمہارے جسم کو نہیں لے کے جائیں گے تمہارے روح کو لے کے جائیں گے لیکن تمہاری روح کو دو حالتوں میں لے کے جائیں گے یا تو جب تمہارے جسم سے خانکال لیں گے اس کو جب لے کے جائیں گے یا پھر تمہارے دنیا میں رہتے ہوئے لے جائیں گے دونوں صورتوں میں نصف نہ ہوگا تو اب جو سیر ہے سیر من اللہ سیر فی اللہ سیر علی اللہ یہ ساری سیریں جو ہیں کسی مدد کے ذریعے ہوں گے آئی نا سامنے بار تو اب فرشتے تم سے رجوع جب کریں گے جب تمہارے اندر نور ہوگا تمہارا عالم عمر کے دروازے تم پر کھل جائیں گے پھر تمہیں سیر حاصل ہوگی یہ ہے مقامِ ولایت اب جو تالے لگے میں ہیں وہ خسائلِ رزیلہ کے لگے میں ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے عالم عمر کے دروازے کھلے بے ہوتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے کلب پہ ہاتھ رکھتا ہے تو یہ چیختا ہے تو اس کا کلب پلڑ جاتا ہے چیخت کے روتا ہے اس کا کلب پلڑ جاتا ہے یہ تالے لگ جاتا ہے اب یہ صرف خلق میں رہ گیا عمر کا تعلق ختم ہو گیا اس کا اب اس کو عمر کے لئے جدوجہد کرنی ہے یہ پھر یعنی انسان کی جب پیدائش ہے تو اصل اس کی نور نور سے پیدائش ہو گئی ہے دیکھو نور کا ذرہ ہم میں موجود ہے جب زمین میں تم ایک گندم کا دانہ ڈالتے ہو نا یا پوری زمین میں گندم ہی گندم ہوتی ہے ایک دانہ ڈالتے ہو پھر زمین سے اللہ تعالیٰ اس کو پورے ستر دانے ساتھ سو دانے ساتھ ہزار دانوں میں تبدیل کر دیتا لیکن اس کو جب ڈالتے ہو تو اس کے لئے تمہن اس کی عابیاری کرنی ہوتی ہے نہیں کرنی ہوتی اس کے دیکھ بال کرتے ہو اس میں محنت کرتے ہو اس کے لئے زمین بھی بناتے ہو اس میں اناج بھی ڈالتے ہو پانی بھی لگاتے ہو دھوپی لگتی ہے اس کا یہ بھی بدون بس کرتے ہو چوڑی نہ چک جائیں اس کو پھر اس میں سے اناج نکلتا ہے یہی افاظت بندہ کرتا ہے اسی طریقے سے اپنے دل کی کھیتی کو آباد کرتا ہے اس میں پھر دانا ڈالتا ہے قائقہ جو نور کا موجود ہے دانا اس کا غلاف ہوتر تاکہ وہ کیسے اترتا ہے وہ اللہ کی ضرورت سے اترتا ہے اور وہ بیچ پودا بن جائے اور اسے سارے لطائف روشن ہو اس لئے اشغال اور اذکار ہیں دیکن یہ اشغال اور اذکار قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ پہلا تذکیہ وزکر اسمہ ربی فصلہ یعنی کہ پہلا ذکر ضرورت ہے تذکیہ کی پھر ذکر کی پھر ذکر ہے اب گویا ذکر بھی نمازی ہے اور تذبیہ بھی ذکر ہے ذکر ہی نماز ہے اور تذبیہ بھی ذکر ہے اللہ کا نام لے رہے ہو جب رب کا نام اس کا ذکر کر رہے ہو تو وہ نماز بھی ہے وہ ذکر بھی ہے آگے سنجھنا فصلہ سے مرال کیا ہے یعنی کہ تو اس کا ذکر ایسے کر کہ تجھے اس کا قرب حاصل ہو جائے اس سے رابطہ ہو جائے تو نماز گویا رابطہ ہے اب یہ کب ہوگا جب جب تالے کھلے گئے کچھ لوگ ظاہری ارکان نہ کریں تو ان کا رابطہ مضبوط رابطہ ہوتا ہے ان کے کھلے بھی ہوتے ہیں سارے ظاہری ارکان کیا مطلب ہے مثلا رکو نہیں کر رہے سجدہ نہیں کر رہے پانچ ٹیم نہیں کھڑے رہے مگر ان کا رابطہ بڑا ہو دیکھو ہمیشہ یاد رہت ہو پھلکل یہ ایسے ہی عمل ہے کہ جیسے کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑے تو اس کی نماز ہے لیکن وہ پڑھ تو رہا ہے نا اس کی نماز نہیں ہے بلکہ اور وہ گناہ گاد ہو رہا ہے تو فرائز کے بغیر ارکان اسلام کے بغیر کوئی نوافل میں لگتا ہے تو وہ اپنے نفلو کو بھی ضائع کر رہا ہے اس کا حاصل اس کو کچھ نہیں ہو رہا کیوں کہ وہ حکوم کو چھوڑ کر اس رب کے حکوم کو چھوڑ کر اپنے نفس کے حکوم کی طابد علی کر رہا ہے تو اس وقت یہ بندہ نفس کا ہے رب کا نہیں ہے اس وقت یہ عبادت اپنے نفس کی کر رہا ہے اپنے رب کی نہیں کر رہا حکوم کے بغیر عبادت نہیں ہے جب تک کہ تو اس کے حکوم میں نہیں آدھا تیری عبادت نہیں ہو سکتی یہ ذکر تو تیری خواہش ہے اس کا حکوم دھوڑی جو اس کا حکوم میں وہ تو ارکان ہے جس کو سرحات سے بیان کر گیا اس پر کوئی بحث نہیں ہے جب تو حکوم میں ہی نہیں آرہا جس ملک میں تو رہ رہا ہے اس کے قانون کو نہیں مان رہا تو 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 مجرم ہے کسی کو مستثنے کو یہ کہے کہ جس طرح پیارے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہیرہ میں گئے یا دیگر انبیاء کا جو ذکر آتا ہے پھر ان پر نماز لازم ہوئی جو ایک مخصوص انداز بتایا گیا تو ابھی ابتدائی دور میں ہمارا اس طریقے سے تربیت ہے اب وہ نماز کی طرف بعد میں ہم جائیں گے تو یہ کیسا ہے نہیں بلکل نہیں کیوں کہ اس لیے کہ تمام تربیتیں اطبع رسول میں ہیں اس کے بغیر نہیں ہے کوئی تربیت نہیں ہے باردار بھی ہو رہے ہیں مشاہدہ بھی ہو رہے ہیں یہ سب اس کے شیطان کا نصفہ دھوکہ ہے بلکل وہ اس کے اپنے تحیل دوری ہے اللہ نے حضوری کا قانون بنا دیا فَتْتَبِعُونِ آؤ میری اطاعت کرو یہ حضوری کا قانون ہو گیا جگڑا ختم ہو گیا اب کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے اگر ہم اب اس کی بات پر یقین کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت میں شک کر رہی ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں نا پھر ہم تو ہمیں تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے ہم بھی مجرم ہو رہے ہیں پھر یہ تو ایسے ہی جرم ہیں کہ جیسے کوئی کسی سے کوئی دعویٰ کرے نبو پت کا کوئی اس سے اس کا ثبوت مانگے تو کیسا نبی یہ بھی بتا رہا بتا مجھے تو ہمیں تو اس کے ثبوت کے ضرورت بھی نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں بھئی اب ہے ہی بھی کوئی ثبوت کیا کاظر سے کیا ثبوت تو یہ قانون بن گیا کہ جو عطبہ میں ہیں رسول خدا کی وہی ہے آگے تذکیہ اسی میں تو ہے بھئی تذکیہ کا معنی کیا ہے تذکیہ کے معنی ہیں اپنی مرضی خدم کر دینا اور صابع رسول ہو جانا ہے اور ابھی تو تو تابع ہو نہیں رسول اپنی مرضی سے عبارت کر رہا ہے تو پھر تذکیہ نہ سا جائے تو تذکیہ کے بغیر دیکھو جو ہم عبارت کرتے ہیں وہ عالم خلق کے حساب سے شریعت کا جو قانون ہے قانون شرع اس میں سہولت ہے آسانی ہے وہ ہے چھوٹ ہے یعنی کہ تو نماز عدا کر لے تیرے سے جیسے بھی ہو جائے لیکن تو قواعد کے تحت عدا کر کہ وضو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ نماز کے وقت میں نماز پڑھ ٹھیک ہے بتیج نماز ہو گئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو باغی نہیں ہے تو جتنے ارکان ہم جو دین کے عدا کرتے ہیں شریعت کے تحت وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بغاوت پہ نہیں ہیں ہم تابع ہیں اس کا ثواب ہے اس کا عجر ہے ہمیں تابع ہونے کا اور وہ آخرت میں بھی ملے گا آئیے نا سنجھے بات لیکن یہ تبہ جو ہے یہ تقلیدی ہے اب ہم تقلید سے جب اوپر پڑھنا چاہتے ہیں ایک آدمی پانچ کلا سے پڑھ لیتا ہے اسے لکھنا پڑھنا آ گیا بس تو وہ کیا پڑھے لکھوں میں آ جائے گا اپنی ضرور کے تحت آ گیا اب ایک آدمی میٹرک کر لیتا ہے پانچ کے بعد وہ کہتا ہے میٹرک کر لوں تو اس کا پانچ سے درجہ بڑھ گیا ہے نا پانچ والے سے اب ایک آدمی پانچ کے بعد کہتا ہے میں میٹرک کے بعد انٹر کر لوں اس کا میٹرک والے سے درجہ بڑھ گیا ایک انٹر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یار میں ماسٹر کر لوں اس کا اور درجہ بڑھ گیا اب کیا اس کا مرتبہ جس نے ماسٹر کیا اس کے برابر ہیں جو پانچ پڑھ رہے ہیں نہیں ہے نا کبھی بھی نہیں ہوگئے تمہارا بھی کانون ہے تم خود بھی کہتے ہوگے نہیں ہو سکتا ہے نا یہ بات یہی حال ہے کہ ہم تکلیف سے نکل کے عرفان اور عرفان سے نکل کر احسان میں جائیں جیسے کہ رسول خدا نے بھی تمہاراتی بنائے بتائے کہ جیسے حضرت جبرائیم نے سوال کیا کیا رسول اللہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا تو اس کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور ورنہ کم از کم ایسی ضرور کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو دونوں باتوں میں ایک بات ہے یہ دونوں تکلید ہی نہیں ہیں ایک میں عرفان ہے ایک میں احسان ہے کیوں تکلید کے بغیر تو عرفان احسان ممکن ہی نہیں ہے نا اس لئے کس کا عرفان لے گا تو جو تکلید ہوگی کوئی عمل شروع ہوگا تو وہ پہنچے گا نا کمال پہ اور جو شروع ہی نہیں ہوگا تو کمال پہ کیسے جائے گا ساری طریقت اور جتنی بھی طریقت اور معرفت ہے وہ گویا شریعت کے عمل کے گرنے گھوم رہی ہے بس اس کے مراتب ہیں میں کچھ لوگ اصل میں آپ سے مصوم کر رہے ہیں آپ کی کچھ عقیدت مندیا جو تربیت میں ہیں وہ لوگوں میں بیٹھ کر بھی یوں بات کر دے رہے ہیں جو ہم تک بھی پوچھی ہے جبکہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے مرشد میں طریقہ نہیں ہے شرق کہ بھئی ہم نماز اس دن نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہماری تربیت چل رہی ہے وضائق چل رہے ہیں یہ چل رہے ہیں اب یہ کرنا ضرور ہے جب ہمیں حکم ہوگا جب وہ تربیت مکمل ہوگی دیکھو میرے حکم کی کیا وقات ہے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا جی چیز کا حصول میں کیا بات کر سکتا ہوں کوئی بات کروں گا تو میں اپنے ایمان سے ہاتھ دوں تو ان سے ہم اگر ہم صحیح بات یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف بردے کرتا ہے یا اس پر عمل نہیں کرتا ارادت تن نہیں کرتا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہمیں ایسے لوگوں سے بلات ہیں ہماری سمجھنا چاہیے بات تو کیوں کہ سارا سلوک و طریقہ رسول خدا کی اتبا ہے ہاں اب رہے گئی بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے طالے بھی کھولو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نشیط فیس پر بات کریں گے کہ کیسے کھولیں گے یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے ہاں کھولو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کے علی میں ہیں کہ الحمدللہ ہر سال قرصے بلی نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے جب سے ہم میاں وزن کے تکوں سے چڑے ہیں تب سے الحمدللہ قرصے بلی نواز رحمت اللہ تعالیٰ میاں وزن کے تمام خلفاؤں کو تمام سب زندگان کو تمام میاں وزن سے محبت کرنے والے کو اس محفل کی دعوت خاص ہے کیونکہ یہ محفل ہم نے عام طور پر نہیں رکھی عموماً ہوتا ہے کیونکہ ہم مدارس اور پسید والے لوگ میاں وزن کی آتا سے مستید بھی ہے مدرسہ بھی ہے خانتہ بھی ہے تو اس بارہ ہم نے یہ محفل خفاظ کی رکھیے ٹھیک ہے جس میں میاں وزن کے خلفہ ہیں میاں وزن کی موردین ہیں یا جو ہم سے سلسلے سے وابستہ افراد ہیں جو یہ شعور رکھتے ہیں کہ محفل سیما کے عداب کیا ہیں محفل سیما میں کس طرح جانا ہے اپنی عقیدت کا ازار محبت کا ازار ان عاراض کی محفل میں کس طرح کرنا ہے الحمدللہ ہم نے اس طرح محفل رکھیے کہ تمام ہمارے پیر بھائی شاگر میاں وزن کے مرید خلفہ اسم شریک ہو آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہیں اور محفل ہے بروز جبرا آنے والی جبرا کو انشاءاللہ یہ برس غریب نماز ہوگا ہر سالوں تک فاجہ سب میں ایک نیاز بھی ہوتی ہے بعد نماز احسر اپنے خورا خالی رکھئے بعد نماز مغرب اپنے خط میں خواجگان ہیں بعد نماز اشاء لگا رہے اور رات دس بجے انشاءاللہ قبلہ سہیدی مرشدی میاں حضور کی آمد ہو جائیں گی جنبہ گری ہو جائی اور انشاءاللہ اس کے بعد محفل سمہ کا آواز ہوگا جس میں سلسلہ پورا پڑھا جائے گا انشاءاللہ اور عقیدتوں کی پھول انشاءاللہ کیے جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ تمام پیر بھائی جو یہاں موجود ہیں اور جو سننے ہیں ان تک بھی دعوت پہ جائے گی گروپ میں بھی سب لوگ محبت کے ساتھ تاج شریف کے ساتھ سلسلے کی نباس کے ساتھ ضرور انشاءاللہ شکت فرمائیں گے انشاءاللہ میں ہم حضور بھی تشکت آئیں گے تو آپ نے انشاءاللہ ضرور آنا ہے میری اس دعوت کو آپ قبول فرمائیں اللہ کریم ہم سب کو ہمارے مزرگوں کے سائے میں رکھیں عدد کے ساتھ رکھیں محبت کے ساتھ رکھیں اور الحمدللہ پیرو مرشد محضور کے چہید خلیفہ ہمارے دوست ہمارے پائی مرکوم سفی سلمان رحمت اللہ تو ہر سال وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور میاں حضور کی وہاں بھی چلوا کے لیے ہوتی ہے تیرہ رجب المرجد کو تیرہ رجب کو یہ محفل جو وہاں پر ہوتی ہے اور اب میاں حضور کے خلیفہ اور ان کی جگہ پر سفی عدلان تاریخی صاحب جو وہاں پر محضور کے فرائض انجام دیتے ہیں پیرو مرشد میاں حضور وہاں پر جلپا کرو دیں فقیر بھی رحمت اللہ اس محفل میں شرکت کرتا ہے تو ان تمام محفل میں ہم سب کو شرکت کرنی چاہئے جہاں بھی پیر بھائیوں کی یا محفل ہوتی ہے خلفوں کی یا محفل ہوتی ہے تو ہم پیر بھائی ایک خلدان ہیں میاں حضور یہ فرماتے ہیں ہم ایک خلدان ہیں تو جب ہمیں کوئی مجبوری نہ ہو شرحی مجبوری نہ ہو ہم موجود ہیں شہر میں تو پھر ہم کو ضرور عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ عدد کے ساتھ پیار کے ساتھ ایسی تمام معافی میں شرکت کرنی چاہے تاکہ ہمارا خلدان مضبوط ہو اللہ تعالیٰ ہمیں سلسے کا فیض عطا فرمائے اللہ حمدنی نبی رومی مادن مجودی والکرم ملعالی و بارب صلی اللہ علی یا علیہ وآلہ یا رحمہ وآہمین یا رحمہ وآہمین یا رحمہ وآہمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے زلطوں سے رسوائیوں سے معتاج کیوں سے ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے ہر طرح کی آفاتِ ناگانی آمواتِ ناگانی آمراضِ ناگانی ذو محفوظ فرمائے ہر طرح کی رحمتیں نعمتیں برکتیں راہتیں آسانی آتا فرمائے یا علیہ وآہمین ہم سے پہلے جو لوگ دنیا فانی سے گزر چکے ہیں کل مومن مومنات مسلم مسلمات سالین سالیات ان کی مغفرت فرمائے ان کا اپنے جوارِ رحمت میں جگہ آتا فرمائے یا علیہ العالمین جو بقید حیات ہیں ان کا خادمہ بالخیر فرمائے یا علیہ العالمین انہیں دنیا اور آخرت میں افو و آفیت آتا فرمائے یا علیہ العالمین دنیا کی آخرت کی قبر کی سختیوں سے محرومیوں سے محفوظ فرمائے یا علیہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے یا علیہ العالمین ہمیں شریعت متحرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا علیہ العالمین ہمیں دنیا و آخرت میں زندگی اور بعد زندگی یا علیہ العالمین اہل بیت غلام نصیب فرمائے ہمیں ان کے غلاموں میں مار غلاموں میں اٹھا یا علیہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ وآلہ 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 ہم سب کا خادمہ بالخیر فرمائے یا علیہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ وآلہ 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 کے صدقہ اتفیل میں ہماری دعاوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکتا سمیع العلیم وطبع علینا انکتا طواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق نور عرش زینت فرش قاسم رسکہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلو علی سبحان ربک رب بالعزت امہ سفون وصلا مرسلین والحمد للہ رب العالمين برک لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ محمد رسول یہ جو محفیل ہوگی ہماری بلدیہ پہ جو خان کا ہے جاو مسل رسول کے ساتھ سیدوال انشاء اللہ خیر خیر اللہ خیر خیر اللہ خیر اللہ خیر برکت دی اور اللہ خوش حد کی عطا فرمائے اللہ سلام محفیل سلام محفیل لہ ڈیو 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 موسیقی